اندرونی طور پر یہ آپ کے جوڑوں کو آپ کے آساب کو مضبوط کریں گے سلام علیکم سلام حکم صاحب ماشاء اللہ کون اور کہاں سے میں لندن سے بات کر رہی ہوں نام کیا ہے نورالعین سوال کیا عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے عمر ہے سکسٹی ٹو وزن سکسٹی ٹو وزن سکسٹی ٹو اور وزن ہے سکسٹی سیون جی کیا سوال ہے سوال یہ ہے کہ میرا رائٹ ہپس فریکچر ہو گیا ہے رائٹ ہپس ہاں ایک مہینہ ہو گیا اور ایک سرے بھی ہوا امارائی بھی ہوا لیکن ابھی تک کوئی علاج نہیں ہو سکت پا رہا اور ہم مورفین کھا رہے ہیں مورفین سے بھی آپ کو کولیسٹرول تو نہیں ہے بلیڈ پیشر تو نہیں ہے شگر تو نہیں ہے نہیں نہیں آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت حلدی والا دودھ بنائیں اس کے ساتھ رات کو میتھی دانا استعمال کریں ایک کام دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کولنجی کا تیل اور زیتون کا تیل ان دو تیلوں کو مکس کریں اس کو گرم کریں اس کو جو ہے اپنے ہپ والے حصے کی اس کو مساج کرویں مساج کریں حرام حرام سے تو انشاءاللہ اللہ عزیز یہ آپ کی تکلیف آہستہ دور ہو جائے گی یہ حلدی والا دودھ اور میتھی دانا استعمال کریں گے اندرونی طور پر یہ آپ کے جوڑوں کو آپ کے آساب کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ کول کرنے گا